بسم اللہ الرحمن الرحیم پروپٹی آرڈ کے پلیٹ فارم سے محمد عساق آج جب کی خدمت میں حاضر ہے آج انشاءاللہ بات کریں گے اوور سیز بلوک کے حوالے سے جو کہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا بھی لانچ ہوا ہے اور ابھی تک تو اس کی بوکنگ نہیں آئی بوکنگ انشاءاللہ آئے گی وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہوں گا کہ بھائی جن آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہی ہے یا نہیں نظر بات یہ کہ دیکھیں فیسل ٹاؤن فیس ٹو نے آلرڈی جو اپنی پروڈک لانچ کی تھی جیسے ہمارے پاس پانچ پرلا اس میں ستائیس لاک پچانمے آزار والا اور مختلف اس میں ہمارے پاس ریٹس تھے تو اس کو تقریباً ایک سال ہو گیا لیکن اگر وہاں پہ آپ دیوالپنٹ دیکھیں تو اتری خاص دیوالپنٹ نہیں ہے اس کے بھی سے کیا آراز ہے اور اگر آپ اوور سیز بلوک میں لیتے ہیں تو اس کے کیا فائدے اور نقصان ہوں گے انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ہماری بوری کوشش ہو دیئے کہ یہ آلپنٹ ڈیسلامباد میں یہ لاہور میں پشاور میں جو بھی اچھی سائیٹیز ہیں مستلف سائیٹیز ہیں مستلف پروڈک کے پر ہم کام کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کو جو ہے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو انیویل جتنی ویڈیوز ہیں وہ بروقت مل سکیں نارزین فیسل ڈاؤن نے اپنا جو اوورسیز بلوک لانچ گئے ہے سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو انہیں تھلیا انٹرچینج کے بلکل قریب تر ہوگا جیسے آپ تھلیا انٹرچینج پہ اتریں گے جو ایرپورٹ انٹرچینج ہے اس کے قریب تر آپ سمجھ لیں کہ پہلے بلوکس کے اندر یہ ایک بلوک ہوگا جو کہ اوورسیز بلوک ہوگا اب اس پہ دیکھیں پیچھے میں جو کسٹومر ہے بہت پرشان ہو جائیں گے کہ بھائی ہم نے جو پہلے لیا تھا ہم نے پہلے ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے لیا تو ظاہری بات ہے حق ہمارا بنتا ہے ہم جو ہیں آگے آنا چاہیں گے میں آپ کو ایک بات پہ دیتا ہوں دیکھیں اوورسیز بلوک صرف اور صرف سمجھ لیں کہ یہ واحد بلوک نہیں ہے جو کہ مین موٹرک کے پاس آئے گا فیسل ڈاؤن کی اس ٹائم جو لینڈ ہے مین موٹرک ساتھ کنیکٹڈ وہ دس کلومیٹر ہے تو بھجن دس کلومیٹر کے پر کون سا ایک بلوک بنتا ہے ایک بلوک کی زیادہ زیادہ لیند ہوگی تو دیڑ کلومیٹر دو کلومیٹر یا تین کلومیٹر ہوگی ابھی بھی ان کے بس آٹھ کلومیٹر جگہ باقی ہے تو اگر آنے والے وقت میں پہلے ایریا اوورسیز بلوک کو مل جاتا ہے اور سیکنڈ والا ایریا جو ہے آپ کے پرانے بلوک مل جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اوورسیز بلوک اور آپ کے جو پرانے بلوک ہیں ان کی لوکیشن سیم ہوں گی اس طرح نہیں ہوگا کہ بھجن آپ کو پہلے اوورسیز مل گیا تو جو آپ کا دوسرا بلوک ہے وہ کہیں آپ کے چکری روڈ کے اوپر آ جائے گی یا کسی اور ایریا کے اوپر آ جائے گا اس طرح بالکل نہیں ہوگا کیونکہ موٹر وے کے ساتھ دس کلومیٹر کنیکٹڈ لینڈ جو ہے وہ فیصل توم فیس ٹو کی ہے اور انشاءاللہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے اوورسیز تو پھر ساتھ دوسرا بلوک آئے گا اور دیکھیں جیسے ایسے لوکیشن ہوتی ہے اس حساب سے ریٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ کا اوورسیز بلوک کا پانچ ملے کا ریٹ دیکھیں تو تقریباً 35 لاکھ روپے کا ہے پرانے والا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تقریباً 27 لاکھ روپے کا ہے 27 لاکھ بچان میں ادار مطلب 28 لاکھ روپے ہو گیا تو یہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑا دیفرنس مل رہا ہے ریٹ کے حوالے سے تو آپ بلکل پریشان نہ ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ جو بوکنگز ہیں ابھی تک تو پراپر بوکنگ نہیں آئی وہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر پراپر لانچ ہو جائیں گی اب یہ ہے کہ ٹوکن بیانے کے اوپر آپ جو ہے بوکنگ ہولڈ کروا سکتے ہیں ڈاکومنٹ بھیج کے اس کی ڈیٹیل وغیرہ ہم سے آپ لے سکتے ہیں میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا سکرنگ کے اوپر بھی لگا دوں گا اگر اس کی ریٹ کے حوالے سے بات گی جائے تو بجان ریٹ تھوہ سا چینج کیا ہوا انہوں نے پانچ مرلا جو پچیس پچاس والا پلوٹ ہے وہ 35 لاکھ روپے کا ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے چھ لاکھ نوے ہزار روپے پارٹرلی انسولمنٹ آپ کی بنے گی ایک لاکھ پچھ منہ ہزار روپے سیم اگر اس کو میں پیچھلے ریٹ کے ساتھ کمپیر کروں تو پیچھے والا جو آپ کا ریٹ تھا وہ ستائیس لاکھ پچانوے ہزار تھا جس میں آپ نے پانچ لاکھ پچانوے ہزار روپے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح اگر میں آٹھ مرلا پلوٹ کی بات کروں تو چھالیس لاکھ پینسٹر ہزار روپے کا ہے سات لاکھ پچاس ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے اس کی جو ہے ہر تین مہینے کی قسط ہے پرانے والے کی جو ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار روپے تھی ناظرین اگر دس مرلا پلوٹ کی بات کروں تو ساٹھ لاکھ پینسٹر ہزار روپے اور آٹھ لاکھ نوے زار روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اگر چالیس اسی والا پلوٹ دیکھیں تو پچتر لاکھ روپے کا ہے اور کنال کا جو ہے ایک کروڑ کا کسی طرح آپ کا جو ہے تیرہ لاکھ پندرہ دار روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے تو ناظرین یہ نے ابھی نیا پیمنٹ پلان لانچ کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھائی جن یہ جو ریٹ ہے یہ آیا اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے اس کے حوالے سے ابھی ریالٹر میٹنگ ہوئی سائٹ کے اوپر جس میں چودی روپے صاحب نے کہا کہ بھائی جن آپ کا کوئی بھی پلوٹ ہے جیسے پینٹیس لاکھ والا ہو گیا یا جو پانچ پرالا پرانی ریٹ والا ہے وہ اگلے سال دسمبر میں تچاس لاکھ روپے سے اوپر ہوگا تو کافی بڑی بات کر دی ہے انہوں نے تو انشاءاللہ دھگتا ہے کہ بھائی جن کوئی سیریس کام کرنے والے ہیں اگر اوٹسیز بلوک کی بات کروں تو زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی بڑی سائٹیز ہوتی ہیں اس کے ایتر جو چھوٹی سائٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ سمجھ لیں کہ پانچ سو کنال کے اوپر یا دو سو تین سو کنال کے اوپر یہ ان کو ایکوائر کر لیتی ہے ان کو جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ پے آف کر دیتی ہیں اور باقی جو ایڈجسمنٹ وغیرہ کر کے پے آف کر دیتی ہیں تو ان کو خاص طور پر جو ریڈی پرپٹی ہے وہ مل جاتی ہے ریڈی لینڈ مل جاتی ہے وہاں پہ پہ یہ لوگ اس طرح کر کے پریمیم چیز لانچ کرتے ہیں کافی سائٹیز کو ہم نے اسی طرح دیکھا کیپیٹل سمانسٹیڈی میں بھی ہم نے دیکھا اوورسیز پرائم بلوک جب لانچ ہوا تو وہاں پہ ایک نیجی سائٹی تھی اس کو انہوں نے ایکوائر گیا سیم یہاں پہ بھی اوورسیز بلوک میں دوسری بات یہ ہے کہ ایکسس بہت ایزی ہوگا اور پلوٹ کا جو ریٹ ہے وہ اس حساب سے دیا گیا دیکھیں گلہ تب ہوتا کہ جب آپ کو ریٹ بھی مدلب ستائیس ہٹائیس لاکھ روے ملتا اور پرانے والے جو ہیں ظاہری باتیں الڈی بہت اچھا سمجھ لیں کہ ایک ریٹ ملا ہوا ہے نو ڈاؤڈ کے مارکٹ ابھی ڈاؤن ہے پاکستان کے حالات ہی اسی طرح گدریں گے آپ کو بتا ہے جو چیز ریڈی نہیں تھی اس کے پر تھوہ سا اثر انداز ہوا وہ ساری چیزیں اثر انداز ہوئی اگر جو ریڈی پراپٹی تھی تو وہ الحمدللہ ہر جگہ کلیر رہی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا اگر آپ کسی بھی سائٹی میں ریڈی پراپٹی دیکھ لیں وہاں پہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا جو پیچھے آپ ڈیڑھ سال دیکھ لیں جو ایکنومک پروبلنس چلی باکستان کی لیکن جو فائلز تھی ظاہری بات ہے یہ ایسی چیزیں جو آپ کی ریڈی ہو رہی ہوتی یہ بھی ریڈی نہیں ہوتی تو اس کو تھوڑا سا نقصان کرنا پڑتا ہے یا مشکلات فیز کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ اس فیز سے نکل جاتے ہیں آگے آپ کو فائدہ ہوتا ہے ابھی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لئے بیجیں ٹوکن امون بیجیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اس میں بوکنگ ہولڈ کروا دیتے ہیں اور اگر آپ اس سے اچھے ریڈ میں لینا چاہتے ہیں تو جو ہمارے بار پرانے ریڈ تھے اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ انویسمنٹ کر سکتے ہیں کچھ انسٹالمنٹ پی کر گئے ٹرانسور فیز پی کر گئے اور ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں فیصل ٹاؤن لوڈ آؤٹ ایک لیجٹمیٹ پروجیکٹ ہے اگر آپ ان کی پریویس پروجیکٹ دیکھیں تو فیصل ہلز اتنا بہترین بنائے گیا ہے فیصل ٹاؤن فیز ون بہت بہترین بنائے گیا ہے باقی ان کی جو ہے فیصل ریڈنشیا فیصل مارگلہ سٹی وہ سارے کے سارے الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں تو بجن جو وعدہ کیا ہے چودر ابنری صاحب نے انتہائی بہترین انسان ہے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں جو ہم نے ان کی سائٹیز دیکھی اور جیسے ایسے وہ ریڈ دیتے ہیں کہ وہ شاید ہی آپ کو کوئی سائٹی یہ والے ریڈ دے مطلب ڈیوالپنٹ چارجز کے ذات اگر آپ کو یہ والے ریڈ ملتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لئے ذنیمت ہے ائرپورٹ سے صرف اور صرف پانچ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ کوئی سائٹی مل رہی ہے پس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے ساتھ آپ کو ایم ٹو موٹر وی مل رہے ہیں اس کے ایکسس کے اوپر طابق آپ کو ایک چکری روڈ مل رہے ہیں اور رنگ روڈ خاص طور پر بلکل فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو اتنے زیادہ ایکسس لگنے والا جو سائٹی ہے وہ کم از کم کم از کم آپ کو پچاس ساڑھ لاک روپے لانسنگ ریٹ دیتی ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ لانسنگ ریٹ دیکھیں تو ستائیس لاک پچانمی ازار تھا ابھی والا جو ریٹ ہے وہ پینتیس لاک روپے ہے اس میں آپ ٹریڈنگ کے لیے دیئے گئے کانٹیک نمبر پر رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اور جنہوں نے یہاں پہ پلوڈ لیے ہوئے پرانے پلوڈ ان کی باس پڑے ہوئے جیسے پرانے ریٹ والے تھے ستائیس لاک والے اٹھائیس لاک والے ان کو چاہیے کہ آپ ہولڈ کریں اپنی پرابٹی کسی قسم کی ابھی جلد بازی نہ کریں سیل نہ کریں بہت اچھا وقت آنے والا ہے رنگ روڈ جب انشاءاللہ بنے گا اور بن بھی رہے کوئی شکل نہیں ہے کہ بھجن ایک سال کے اندر یہ آپ کا رنگ روڈ بننے والا ہے پھر آپ دیکھنا کہ پرابٹی کی پرائسز کیا ہوتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مارکٹ کی سیچویشن کو دیکھ کی کنڈیشن دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھجن میرا پرابٹ تو مائنس میں جا رہا ہے یا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ایک دم بھیج دیتے بھجن آپ نے کر پرابٹی لی ہے اور ایک اچھے مستند سوسائٹی ملی ہے ایک ایسے پروجیکٹ ملی ہے جو الحمدللہ انہوں نے چیزیں ڈیلور کیے تو آپ کو بھی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے دیئے گے کنٹیکٹ نوبر پر رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل اور بوکنگ کیا طریقے کار آپ ہم سے جان سکتے ہیں فی الواقیل یہ اتنا ہی محمد دساق و دیزاق لیوڑی ملیں گے اللہ حافظ